اور آگے پھر مزید فرمایا کہ شاید غصہ اسی آگ سے ہے جس سے شیطان کو پیدا کیا گیا ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مر بھی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے فرمایا لا تغدب غصہ نہ کرو پھر دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ ایک چور نصیحت ارشاد فرمائیے پھر دوبارہ فرمایا لا تغدب غصہ نہ کرو بخاری شریف کی حدیث ہے غصے کے تین درجات امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں افراد تفرید اور اعتدار افراد کیا ہے کہ جب بندہ غصہ کرے تو حد سے نکل جائے اور غصہ اس قدر اس کی شخصیت پر اور اس کی حسطی پر غالب آ جائے کہ اس کی عقل دین کی اطاعت میں نہ رہے اور غیر شریف کام کرنے لگے بہیا آدمی حیثے ہو جائے کہ جیسے مجبور ہوتا ہے یہ بھی قابل مضمت ہے اور دوسری جو سب سے نچلا درجہ ہے یہ تفرید کا درجہ ہے کہ غصے کا بالکل نہ پایا جانا یا اس کا ایسا کمزور ہونا یہ مضموم علامت ہے کہ نچلا درجہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کو غیرت دلائی جائے اور اس کے بعد بھی اسے غصہ نہ آئے تو وہ غدا ہے امام شافعی فرماتے ہیں اور تیسرا حالت اعتدال میانہ روی یہ سب سے بہترین درجہ ہے اور یہی وہ وصف ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی قرآن پاک میں تعریف فرمائے کہ اشد دعو علی الكفار کہ کفاروں پر تو شدید ہیں کفاروں پر تو سخت ہیں روح ماؤ بینہم اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں کہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں مطلب یہ کہ غصے کے جو تین درجات ہم نے سنے اس میں ایک افرات ہے کہ جانی بہت زیادہ سختی اور غصے کا اور شدت کا مظاہرہ کرنا ہے ایک ہے تفرید کہ غیرت مناندبی کبھی یہ غبارہ نہیں کرے گا کہ وہ اس کے دین پر یا اس کے مسلک پر کوئی بات کوئی آنچ آئے اور وہ جو ہے اسے برداشت کر لے اور اعتدال یہ ہے کہ جہاں اپنی ذات کے لئے معاملہ ہو وہاں نرم دلی سے کام لے بلکل میانہ روی سے اور بلکل تھنڈے مزاد سے اور جہاں مسلک کی اور دین کی بات ہو تو وہاں غصے کو جو ہے وہ ظاہر کرے اس میں کوئی قباہت نہیں بلکہ باعث عجر و ثواب ہوتا ہے تو یہ غصے کا درجہ یہ غصے کا اعتدال پسند ہونا یہ جو ہے وہ سب سے اچھا اور بہترین درجہ ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو کے متعلق بتائے جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے غصہ نہیں فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو خود فرمانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ دنیا کے لیے کبھی غصہ نہیں فرماتے ہیں مثلا اپنی ذات کے لیے کوئی ذات پر حرف کہہ دیا کسی نے ماض اللہ اللہ کی پناہ کہ نبی پاک صلی اللہ کی بارگاہ میں کسی نے کوئی حرفJames کر لیکن اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے جو سارے جہان کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں لیکن وہ کبھی زبان سے کوئی لفظ ظاہر نہ کرتے ہاں مگر جب حق کی بات ہوتی تو ایسے ایسے اس کی تدبیر فرماتے ایسے اس کا حل فرماتے کہ معلوم بھی نہ ہوتا کہ غصہ آیا بھی ہے کہ نہیں اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر فرماتے کہ ان کی جو ہے وہ مزاج کا کوئی تاب نہیں لاسکتا اور بالاخر آپ حق جو ہے وہ کہنے میں اور حق کو عمل کروانے میں کامیاب ہو جاتے یہ تنمیزی شریف میں شمائل کے باپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سا مذکور ہے غصے کا مکمل طور ازالہ تو ممکن نہیں ہے لیکن اسے کم کرنے کی کوشش ممکن ضرور ہے کہ اس میں کافی صورتیں علماء بتاتے ہیں اور حادث طیبہ میں بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے غصہ آئے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے وضو کر لے کہ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے اور پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے اس طرح کی دیگر انشاءاللہ طریقے کا رہم آئندہ سنیں گے اور نفس کو ذلت پہنچانے کے خاطر اس کا حد تل امکان کیا جانا یہ بھی ضروری ہے امام غزالے لکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لئے غصہ ہے اور غصہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا لیکن اپنے جس اب یہ سوچ لے کہ اپنے نفس کو ذلت پہنچانی ہے میں کیا ہوں میری کیا حیثیت ہے تو جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے اللہ کریم ہمیں اس بات سے کہ جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہو غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے حق بعد پر جذبات کو ظاہر کرنے اور حکمت عملی سے کام لینے والا بنائے اللہ کریم ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے